ہلو اسلام علیکم آج پہ میں ایک ریسپے کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اور وہ ہے آلو کی وڑکیں اس کو بولتے ہیں اور آلو کا سالن بول سکتے ہو کچھ بھی بول سکتے ہو ہے آلو کی مزدار وڑکیں بولتے ہیں ایسے تو اس کو نا امی وغیرہ ہماری ہماری خانہ ہے ہماری پوپو سب اس کو وہی بولتی ہیں تو میں بھی اس کو وہی بولتی ہوں آلو کی وڑکیں تو اس کی خاص فرمائش آئی تھی میرے جیٹ کی تو بنانے جائی رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ ویڈیو بنا دیتی ہوں کیونکہ کفیونہ نے بولا ہے نا تو یہ میرے بہت پیاری سی جیٹ کیلئی ایک مزیدار سی ریسپی بنتے بہت مزک ہیں بہت تیسٹی بنتے ہیں اور پراٹھے کے ساتھ تو چار چان لگ جاتے ہیں اس کو تو آپ پراٹھا اچار اور ساتھ میں آلو کی وڑکیں کھاؤ مزے مزے لو انجوائے کرو تو بہت مزے کی بنتے ہیں تو چلتے ہم اپنے آلو کی وڑکیں بھی طرح چلیں جی جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو کی وڑکیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے یہ سارے انگریڈنس ہمارے پاس ہیں جس میں مین جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے آلو ہم دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے یہ ون ٹی سپون میں نے لیا ہے زیرا one tablespoon میں نے کسوری میتھی لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ crushed chili one teaspoon half teaspoon میں نے لیا ہے red chili powder ٹھیک ہے اور یہ turmeric ہے یہ half teaspoon ہے ہلدی یہ salt ہے one tablespoon اس میں میں نے کیا کیا یہ دو چیزیں ہیں یہ دونوں دھنیا ہی ہیں مطلب ایک پیسا ہوا اور ایک تھوڑا hole جو ہوتا ہے تو یہ وہ ہے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے میں نے one tablespoon اور hole coriander لیا ہے وہ بھی one tablespoon ٹھیک ہے یہ ہمارا oil olive oil جو بھی use کرنا چاہو وہ آپ کی مرضی پہ ہے ٹھیک ہے one lemon لیا ہے میں نے two onions لیا ہے میں نے اور تین یہ چھوٹے ہیں بڑے سائز کے نہیں ہے میٹی مارٹر تین ہے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کیوں تو دو لے لیں ہرا دھنیا لیا ہے میں نے half cup اور یہ ہماری زبردستی زبردست سی ہاری مرچے ٹھیک ہے یہ لیا ہے ہم نے پانچ کرنے چھے کرنے جتا بھی آپ کو required ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی پہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہماری ہوئی آلو کی بڑکیں بنانے کے لیے اچھا اب میں یہیں پہ آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کیا ہم نے کرنا کیا ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ دو پیاس اور یہ تین ٹیمارٹر جو ہمارے پاس ہیں چھوٹے سائز کے آپ کے پاس بڑے سائز کیوں بڑے سائز کے لیے ٹھیک ہے ان کو میں نا کاٹ کے half cup پانی میں اس کو پکا لوں گی پکاؤں گے کتنی دیں آپ کہہ سکتے ہیں seven minutes کہ لیں یا five minutes کے لیے اس کو سٹیم دے دوں گی یعنی کہ وہ جب تھوڑا سا سوفٹ ہو جائیں گے نا تو پھر میں اس کو گرینڈ کر لوں گی گرینڈ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے بلکہ گرینڈ کرنے سے پہلے میں یہ بھی دکھا دوں گی کہ جب میں پتیلی میں ان کو ڈالوں گی آپ کو بتا دیتی ہوں کیا کیا ڈالتی ہوں اور کس طرح کروں گی اور اس کے بعد پھر باقی پروشجر بات میں دکھاتے ہوں ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم اپنے اس گریوی کو بنانے کے لیے جو چھٹ پٹ بنے گی چلیں جی جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے گریوی ریڈی کرنی ہے میں نے اس میں اونین اور ٹیماتر ٹھیک ہے پیاس اور ٹیماتر کاٹ کے بہت باریک نہیں ہے آپ دیکھ لو کس طرح سے ہیں اور اس کو میں نے اس میں ڈال دی ہے اور ون پینچ میں نے اس میں زیرا ایڈ کیا اونلی ون پینچ ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کو سٹیم پہ رکھ دوں گی سٹیم دوں گی میں اس کو 5-7 منٹس کے لیے تو پھر اس کے بعد میں میں بتاتی ہوں ہم نے کرنا کیا جب یہ تھوڑا سا گل جائیں گے تو ہم اس کے بعد بتاتے ہیں کہ next کیا کرنا ہے تو ملتے ہیں break کے بعد چلیں جی اب ہم آگئے اپنے cooking کے procedure کی طرف ٹھیک ہے پہلے تو میں آپ کو یہ رکھاؤں گی کہ میں نے یہ گرینڈ کر کے رکھ لیا ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی پتیلی ہے اس کے اندر میں نے کیا اور وہ ٹیماتر اور پیاس کا ایک گریوی بنانی میں نے تو یہ ہماری بن گئی ہے اب میں کیا کرنے لگی ہوں اب میں اس میں ڈالوں گی بہت تھوڑا اویل ڈالوں گی ہاف کپ سے بھی تھوڑا کمی ہوگا ٹھیک ہے اور اب میں اس میں کیا کرنے بچا رہی ہوں تھوڑا سا ہمارا زیرہ ٹھیک ہے یہ جو میں نے بچایا ہوا تھا یہ ڈال دیا میں نے اس کو اس کو ہلکا سا ہم نے پرائی کرنا سے زیادہ اتنی محنہ کی ضرورت بہت آسان ریسٹی ہے لیکن جتنی آسان ہے اتنی ہی مزیدار بھی ہے بس آپ دیکھ لیں گے کتنا میں نے اس کو فرائی کیا بس اتنا ہی فرائی کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے زائیں ہم نے کچھ نہیں کرنا اور اسی طرح اس کو ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کی کریں گے تھوڑی سی دھونائی یہ وہی گریوی ہے جو میں نے بنائی تھی آپ کے سامنے پھریں گے پھریں گے پھریں گے پھریں گے اور ساتھ ساتھ مرنی چیزیں بھی چپ کرتی ہوں گے کیسے اس میں بھولز بن رہے ہیں یعنی کہ یہ بھنائی کی طرف آ رہا ہے ساتھ ہی میں اس میں مسالہ ڈال دوں گی یہ اس کی بھنائی بھی ہوتی رہ گی اور ساتھ ساتھ میرا مسالہ بھی ملتا رہ گا ٹھیک ہے میں ساتھ ہی کرتی ہوں نباشر پر Telem لیکن آپ ساتھ مے اٹھour جب آپ چک کرتے ہیں لیکن آپ نے بھی melts لیکن آپ آپ اٹھانت کریں پہلے آپ لوگر اٹھو اٹھو رہے ہیں پھر میں انمار ش Volt کو فرادن کے مواز شرم ركز اور اس کی شکل دیکھنے میں ایک اٹھا پہ دکھاتا ہوں کہ میں نے اس شیب میں اس کو کٹا ہے بہت کم ٹائم لگتا ہے اس ریسپی کو بنانے کے لیے بہت کم ٹائم لگتا ہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کھانے کو بہت زیادہ مسالے کی بنائی بہت زیادہ کسی بھی چیز کی بنائی کرو تو وہ پھر کرنی چاہیے لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ اس کی غزائیت ختم ہو جائے بلکلی اور یہ میں سارا ہائی فلیم پہ کریں یہ دیکھنے سب کچھ آپ کے سامنے ہی میں کریں اس میں میں لیے کرس چیلی اور چیلی پاؤگر یہ دونوں ڈالتے ہیں یہ ہلدی ہے ہماری ہاپٹی سپون یہ ہمارا اٹھا ہوا دھنیا اور یہ ہمارا پاؤڑر دھنیا پاؤڑر تو یہ بھی میں نے اس میں آگ کر دیا اور اب ہم اس کو مکس کریں گے ہمارا پاؤڑی بس اس کی تھوڑی ہم دھنائی کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اچھا سا پھونج اس کے بعد باقی ہم میتھی راجے گی پھر میتھی ڈالیں گے اور سالٹ ایڈ کٹ کے پھوڑا اس کو سٹین دیں گے لاسٹ میں ہم کیا کریں گے لیمن جیس ڈالیں گے اس میں اور پھر اس پہ ہرا دھنیا چلیں جتنی دن میں پانچ منٹ تک اس کی بھنائی کرتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا چلیں جی میں صرف 5 منٹ میں آئی ہوں اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہو اس کا آئی بھی اس میں چھوڑ دی ہے ٹک ہے بنائی اس کی ہو گئی ہے ساتھ ہی آپ دیکھو کہ آنیا اور کمارٹر سب مسالہ ڈالا اس کی بنائی ہو گئی الگ سے کچھ نہیں کیا کیوں کہ ہم نے اپنے کوکنگ میں یہ چیز یہ بھی پیکنی ہو دیئے کہ ہمارے کھانے کا کلر بھی اچھا ہونا چاہیے نہ کہ بہت زیادہ ڈاب ہو جائے بہت زیادہ ہی پکا لگے دیکھنے میں بھی اچھا لگنا چاہیے ٹک ہے یہ ہم نے آلو کی اور مسالے کے ساتھ بنائی کی ہے اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اپنا یہ میتھی ٹک ہے یہ 1 tablespoon اور 1 tablespoon ہم نے سول ٹک ہے اوہ اے کتھے چلے تسھی یہ لگی یہ بھی ڈال دیا میں نے یہ ہو گیا ہمارا میتھی اور تول یہ دونوں تجھے میں ڈال دیا ٹک ہے بس اب ہم اس کو اس کے ساتھ تھوڑا سا بھونیں گے تک اس کی اچھی سی بھلائی ہو جائے دیکھیں دیکھیں زرہ کتنا مزے دار لگ رہے ہیں دیکھنے نہیں پتہ چل رہا ہے کہ بہت ہی مزے کئی ہے دیکھیں اس کو تھوڑی سے ہم اس کے ساتھ دھنائی کریں گے میتھی کے ساتھ اور اس کے بعد جتنا آپ کو پانی چاہیے اتنا آپ ڈال لو اگر آپ نے اس طرح رکھنا ہے گھنا گھنا رکھنا ہے تو آپ رکھ سکتے ہو مگر اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو سکیم دینی پڑے گی تاکہ آلو اچھی طرح ڈال جن ٹک ہے اب ہم کیا کریں گے کیونکہ مجھے تھوڑا سا اس میں پانی چاہیے تو میں ذرا لے آؤں پانی اچھا رہی میں نے کیا کرنا ہے آپ دکھیں اپنی مزی سے پانی لاؤں یہ دیکھیں کتنا مزے نہ لگ رہے نا یہ کنین جانے بہت اچھا لگ رہے بنائیں گے تو بس دعائیں نا مجھے کہ واہ واہ کیا بنا دیا مدیہا اچھا یہ تو میں بتانا بھولی گئی کہ یہ ریسپی جو ہے نا میرے جیٹ کی فرمائش پر بنی ہے تو میرے پیارے جیٹ کو یہ ریسپی میں پیش کرتی ان کی خدمت میں یہ انہوں نے مجھے بولا تھا تو اس لیے میں نے کہا بناتے ہیں آج یہ بنانے آرہی تھی تو میں نے کہا ساتھ ہوں ویڈیو بھی بنا لے ہم نے آلو کی اور سب کی بنائی کر لی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں تھوڑ سا پانیاں کریں گے کیونکہ مجھے چاہیے تھوڑا سا اس میں پیش کریں گے ہوئے ہوئے جی چھاوے ہوئے بہت مزے کی بنیاں بہت مزے کی بنیاں ٹھیک ہے ہم اس کو ہم تھوڑا سا سپین دیں گے اور اس کے بعد ہماری دش ریڈی ہو جائے گی ہماری دش ریڈی ہو جائے گی کھوڑا سمیں اور ڈال دیں گی تاکہ کوکنگ میں بھی جائے گا یہ میں نے آل موسک جو ہے ون گلاس ڈالا اس میں پانی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون گلاس ڈالا اس میں اور اس کے بعد کیونکہ ابھی سارا آئل اوپر آ جائے گا جب ہم اس کو سٹین دیں گے اور شکل دیکھیں آپ کیا کمال کے لئے لگ رہا ہے اوہ 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 اب ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کو تھوڑی دیر کے لئے سٹین پہ لگ دیتے ہیں فلیم ہم اپنا بہت ہی کر لیتے ہیں اور یہ گیا سٹین پہ گئے اور ہم ملتے ہیں آپ سے 7-8 منٹس میں ملتے ہیں جب تک ہی ہوتے ہیں تب تک اتنی در میں اپنا کچن سارا ٹھیک کر لیتی ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں بریک کے بعد چلیں جی فائنلی ہمارے آلو کی بڑکیاں کہلیں یا آلو کا سالن کہلیں وہ ہو گیا ریڈی اور بنائے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ ہے